اسلام علیکم میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں خوشیوں سے نوازے اور آپ خوشباش رہیں اور یہاں پہ جی چلتے ہیں آج کے ولوگ کی طرف آج کا ولوگ جو ہے وہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں ناشتے سے یہاں پہ بڑھنے تھے گوبی والے پراتھے گوبی جو ہے وہ میرے گھر میں جب میں پکاتی ہوں تب نہیں شوک سے کھائی جاتی لیکن اسے اگلے دن جو ہے نا اس کے پراتھے کافی شوک سے ہم لوگ کھا لیتے ہیں میں بھی کھا لیتی ہوں اور بیٹا بھی اور ہزبین بھی کھا لیتے ہیں ہم لوگ کھا لیتے ہیں گوبی والے پراتھے لیکن گوبی جو ہے نا وہ نہیں کھائی جاتی پتہ نہیں کیوں اور آپ بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں گوبی کیا سین رہتا ہے گوبی کھائی جاتی ہے یا گوبی والے پراتھے پکتے کیے جاتے ہیں تو بس بیٹا بھی نخریہ کرتا ہے کیونکہ ہم لوگ اتنے پراتھا لizen لہنہیں ہیں شاید میں تو ویک میں ویک نہیں ہون میں پراتھا کھاتی ہوں پراتھا کھانا میں ایک بہت مشکل کام ہے اور بیٹا بھی اتنے شوق سے پراتھا نہیں کھاتا بس اس کا پراتھا میں انٹرسٹ بڑھانے کے لیے جو ہے نا وہ میں پیزا سلائز کر دیتی اسے تاکہ وہ کھا لے تاکہ اس کا تھوڑا سا نا توجہ ہو جائے پراتھا کھانے کی طرف اور یہاں بھی میں بنا رہی تھی میتھی لسی اس کے ساتھ جو کہ بڑی مزے ہی لگتی ہے بنا کے ہزبن کو دی وہ کر کے چلے گئے تھے ناشتہ ہم لوگوں نے بھی کر لیا اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں فرنی فرنی میں میں نے دودھ لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے رائس فلاور لیا ہے چینی لیا ہے فو ٹیبل سپون اور ساتھ میں میں نے کارڈیمن پاورڈر لے کے اسے اچھی طرح سے جو ہے نا وہ میں پکا لوں گی اور فرنی ہو جائے گی ریلی بہت ایزی میتھڈ ہے لیکن بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے میرے ہاتھوں سے اور یہاں پہ جو ہے وہ کپڑے د دل رہے تھے یہ کپڑے دلنے جو ہیں وہ اس دفعہ ایک دن لیٹ ہو گئے کیونکہ میری سرف ختم ہوئی تھی تو یہاں پہ جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں سفائی جو کہ میں نے کچن کی کی ہے کیونکہ یہاں پہ جو سٹوف کے سائٹوں میں رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ تھوڑی تھوڑی سپیس ہے جس کی وجہ سے فوڈ پارٹیکلز گرنے کی وجہ سے وہ جگہ اتنی زیادہ گندی ہو جاتی ہیں چکنائی ہو جاتی ہیں فوڈ پارٹیکلز گر جاتے ہیں تو بہت ہی خراب ہو جاتی وہ جگ پھر چولے کو میں نے سارا نکالا اور نکال کے میں نے ساری یہاں کی صفائی کی اور اس میں مجھے یہ گفٹ ملا ہے وہ اب آپ آگے دیکھیں میری انگلی جو تھی وہ کٹ ہو گئی تھی چولا نکال تو میں نے لیا اس کے بعد جب میں رکھنے لگی ہوں تو اس کے پیچھے سے نا مجھے ایک لمبا سا لگیا ہے اس کا بلیٹ ٹائپ جو ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہے جہاں سے اس کو پکڑ کے پیچھے کی طرف میں رکھ رہی تھی بس میری فنگر کٹ ہو گئے بہت زیادہ بوری اتنا بلڈ نکلا اور اتنا مجھے افسوس ہو رہا تھا لیکن کوئی نہیں لیکن مجھے پین بلکل بھی نہیں ہو رہی تھی ایک وقت تھا جب شادی نہیں ہوئی تھی ہم چھوٹے ہوتے تھے تھوڑے کچھ طرح سا کٹ بھی لگ جاتا تھا پورے گھڑ کو سر پہ اٹھایا ہوتا تھا اور ابھی اتنا ڈیپ کٹ لگیا ہے مجھے ایون کے میری فنگر اندر تک کٹی گئی اور اتنا بلڈ نکلا ہے یہ تو ابھی میں ساف کر کے دوبارہ بینڈج لگانے کے لیے آئی ہوں تو اگین سے بلڈ نکلی جا رہا ہے اور یہ والا جو تھا وہ ایک دن پہلے کٹ ہوا تھا یہ کس وجہ سے کٹ ہوا تھا میں نے اپنی نائف کو کیا تھا تھا تھوڑا سا شارپ اور جب میں کٹ کر رہی تھی ویجیٹیبلز تو یہ کٹ ہوا تھا بس یہ سب چلتا رہتا ہے کیونکہ میں جو ہونا وہ کٹنگ چوپنگ بہت ہی فاسٹ کرتی ہوں شروع سے پتہ نہیں کیوں میری عادت ہے تو میری انگلیاں جو ہیں وہ کٹ ہو جاتی ہیں جب میں اپنا نائف شارپ کرتی ہوں تو یہاں پہ جو تھا وہ میں کریلے کٹ کر رہی تھی جس کی وجہ سے ایسے میری جو ہیں وہ کٹ ہو گی فنگر پریلے کٹ کر کے میں رکھ رہی تھی تاکہ ان کو نمک لگا کے ان دن کے لئے رکھ دو تو یہ کافی اچھے بنتے ہیں تو یہاں پہ آپ ان صاحب زادوں کی آوازیں سنیں ذرا Mister BOMBASTIC BOMBASTIC käunda ہے BOMBASTIC site a Kikió BOMBASTIC site a Mister BOMBASTIC website a BOMBASTIC site 구구 who norms b bite BOMBASTIC site a � گو ہی gangs ہی gangs gangs بومباسٹک سائٹ آئے کیکی ایٹی بومباسٹک سائٹ آئی تو یہاں پہ ایان صاحب کی ہو رہی تھی اپنی برڈیز کے ساتھ میں تھوڑا سا ریکارڈ کر رہی تھی اور یہاں پہ سارے کپرے جو ہیں جو میں ساتھ ساتھ دوڑی تھی وہ دھلکے ہیں میں نے رکھ لی ہیں اور اب ان کو میں ڈالوں گی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جانا تھا ورکاوٹ کے لیے اور میں نے یہاں پہ نکالے تھے اپنے کپرے ایکچولی مجھے ورکاوٹ کے کپرے کہیں سے بھی ریزنیبل نہیں ملتے کیونکہ نارملی مالز وغیرہ میں نا ورکاوٹ کے جتنے بھی کپرے ہیں وہ ان کی سٹارٹنگ 100-200 درم سے سٹارٹ ہوتی ہے ایون آپ کو ایک ٹروزر لے لیتے ہیں یا بھی کوئی بھی شر لے لیتے ہیں تو بس مجھے دیکھنے ہیں ایک دو اور کپرے کیونکہ دیلی ایگے جیسے کپرے پہن کے ورکاوٹ کے دورانہ بہت بور ہو جاتے ہیں کپروں سے بھی آپ کو ایک موٹیویشن ملتی ہے تو میں نے تقریباً پچھلے سال کے دو چار ٹروزر اور شرٹ سے لی ہوئی ہیں تو ابھی میں نے کہاں سے لیے تھے یہ بیٹے کا میں آپ کو جیٹو کا دکھا رہی ہوں جہاں پہ بیٹا جیٹو جاتا ہے یہ وہاں سے یونیفورم ملا ہوا ہے بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور اسے بھی میں نے دو کے پریس کیا تھا اور یہاں پہ ہم لوگ نکل گئے تھے اپنے منزل کی طرف اپنے جم کی طرف کیونکہ ہماری یہی روٹین بنی ہوئی ہے اور الحمدللہ روٹین بہت اچھی بنی ہوئی ہے یہ دن کیسے گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ادروائز جب بیچ میں تین چھٹیاں آ جاتی ہیں کام کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن اتنی سستی بھر جاتی ہے اور جن دنوں میں ہم نے ورک آؤٹ کے لیے نکلنا ہوتا ہے بیٹے کو جیٹو کے لیے لے کر جانا ہوتا ہے تو پھر تو دن ٹائم کیسے گزرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا مطلب مارننگ ہوتی ہے ناشتہ اگر واقع میں حضبن کو بیٹی ہوں اس کے بعد اپنے کاموں میں لگتی ہو پورا دن کیسے گزرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور اچھا میں نا یہاں پہ بولیوار روڈ میں سن این سینڈ کا آؤٹلٹ ہے وہاں پہ کافی ریزنیبل پرائز میں سپورٹس کلوڈنگ مل جاتے ہیں مطلب جو آپ کو باہر سے سوکا مل رہا ہے وہاں سے ففٹی سکسٹی کا اس طرح سے مل جاتے ہیں اور وہ اچھی جگہ ہے تو میں وہاں سے لیتی ہوں لازٹیئر بھی وہاں سے لیے تھے کیونکہ وہاں پہ آپ کو کافی لیس پرائز میں کپڑے مل جاتے ہیں تو یہ ہے میرے بیٹے کا جیٹو جہاں پہ میں اسے چھوڑنے آئی تھی اسے چھوڑ کے میں چلی جاؤں گی اوپر اپنا کروں گی ورک آؤٹ اور یہاں پہ بیٹھ کے میں اپنی فرینڈ کے ساتھ تھوڑی منچنگ کر رہی تھی ہم لوگوں نے ترکیش کافی لی ہوئی تھی اور ساتھ میں چوکلیرز ہیں یہ سویٹ لیس ہیں انساور ہیں یا جو بھی ہے اتنے میٹا نہیں ہے اور ہم لوگ یہاں بیٹھ کے کھا رہے تھے ساتھ میں کر رہے تھے بات تھے کیونکہ کلاس ہونے والی تھی ہماری سٹارٹ یہاں پہ جو ہے وہ ہماری کلاس ہوتی ہے تو بس کلاس لے کے ورک آؤٹ کر کے میں آگے تھی واپس واپس آئی تھی تو یہاں پہ میں نے آرڈر کیا ہوا تھا اپنا کیر فور سے جو کہ ریک میں ایک دفعہ میں کر لیتی ہوں اور میری زندگی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ پور سکون رہتی ہے جب آپ کنٹینینسلی ایک چیز کرتے رہتی ہو نا تو وہ پھر چیزنا آپ کے سر پہ حاوی نہیں ہوتی گروسری بھی نا ایک بہت بڑی ٹینشن ہے اگر چیزیں ختم ہو جانا تو پہلے مجھے یاد ہے جب میں کیر فور سے آٹر نہیں کرتی تھی میں ہر وقت باگی رہتی تھی اور ہزبن کو بھی بگایا رہتا تھا ہر وقت کبھی یہاں سے یہ لا دو یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے اور زیادہ پیسے لگ جاتے تھے لیکن ابھی الحمدللہ کیر فور والوں کا بہت 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 تینکیو میں تو اتنی زیادہ مطلب سیٹسفائیڈ ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ نا ٹونٹی فائف درم اور فیفٹین درم کے یہاں میں ڈسکاؤنٹ وارچر بھی ملتے ہیں ایون کہ اگر آپ ان کا کیر فور کا گوگل پہ سرچ کرتے ہو یا پہ ان کی اپنی پیج پہ بھی آتے ہیں آپ کو دیلی بیسز پہ ویکلی یا پھر دورنگ ویک آپ کو ایک ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ آپ اپلائے کرو تو آپ کو ٹونٹی درم جو ہے وہ ون ففٹی یا ٹون ہنڈرڈ درم کی گروسری کے اوپر آف مل جاتا ہے جو کہ بہت اچھا ہے سوری آج میری طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہے اس لیے میری نا وائس بھی تھوڑی سی لو ہے کیونکہ میں کافی زیادہ ٹائرڈ ہو جاتی ہوں مارننگ سے لے کے نائٹ تک اتنے کام ہوتے ہیں کرنے کے لئے ایون کے چھوٹی والے دن بھی نہ کوئی سانس لینے کو بھی نہیں ملتا بس یہاں پہ ساری گروسری وغیرہ میں نے سیٹ کر لی تھی الحمدللہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائے تو سکون ہو جاتا ہے آپ آؤ اور سکون سے کھانا بناو کوئی پھر ٹینشن نہیں ہوتی آپ کو یہ چیزیں لانی ہے وہ لانی ہے یہ کرنا اور وہ کرنا ہے کیونکہ پھر آپ نے فردر فردر تھوڑا تھوڑا آپ اپنی ہر چیز کو ٹائم دے پاتے ہو یہاں پہ میں پالا گوشت بنا رہی تھی جو کہ میرے گھر میں شوک سے کھایا جاتا ہے پہلے مجھے پالا گوشت بنانا نہیں آتا تھا اتنا اچھا نہیں بنتا تھا لیکن اب اتنا مزے کا پالا گوشت بنتا ہے میں سیمپلی جو ہے نا وہ پالا گ فریش والی مگواتی پہلے میں فروزن آلی بھی یوز کرتی تھی لیکن فروزن والی نا ایک تو تھوڑی مہنگی پڑ جاتی اور اتنا نا اس کا ذائقہ اچھا نہیں نکلتا سیمپلی میں نے گوشت میں جو مسالے ہوتے ہیں کھڑے مسالے اور پارڈر سپائسز جتنے بھی ہیں وہ ڈال کے گوشت کو اچھی طرح سے میں بھول لوں گی یہاں پہ پالا کو میں یہ کرتی ہوں کہ پالا کو واش کر کے نا میں نے بوائل کر لیا اچھی طرح سے پانچے بوائلز آیا ہیں تو میں نے اس کو تھنڈے پانی کے اندر ڈالے ہیں تھنڈے پانی میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پالا کا کلر جو ہے نا وہ بہت کھلا کھلا سا گرینی گرینی سا بنتا ہے اگر آپ تھنڈے پانی میں نہیں ڈالتے نا تو پالا کا کلر جو ہے وہ تھوڑا ڈال ہو جاتا ہے اچھا جی پالا کو میں نے تھنڈے پانی میں ڈال دیا ڈال کے نکالے اسے ہلکا سا میں نے بلینڈ کر لیا لیکن میں اسے ہاں سے ہی چوپٹ کرنے کی کوشش کروں گے بلینڈ نہیں کروں گے اس سے بھی ذائقہ اچھاتا ہے اب میں نے کیا کیا ہے یہ والا میتھر جو ہے نا وہ مجھے میری ایک فرینڈ کی مدر نے بتایا ہوئے اور اس طریقے سے میں کرتی ہوں تو یہ نا بڑی دیگی سٹائل کی پالک بنتی ہے میں نے آئل لیا اس کے اندر آپ جائفل جوویتری ڈال لو لوگ بڑی الائچی ڈال لو اور چھوٹی الائچی ڈال کے اچھی طرح سے نا اپنے پالک کو بوننا ہے اتنا بوننا ہے کہ پالک کا جو آپ نے آئل ڈال ہے نا وہ پالک کے کلر کا ہو جائے تو میں نے نا یہ والا جو میری ہے نا دیچ کی یہ بہت اچھی ہے یہ نون سٹک کے اس کے نیچے چیزیں نہیں لگتی اگر درائز میں کسی دوسری دیچ کی میں کروں گی نا تو اس کے نیچے پالک لگ جائے گی یہ بہت اچھے یہ میں نیسٹو سے لی تھی تقریباً فورٹی درم کی آئی تھی ایک سال ہو گئے میں اسے یوز کر رہی ہوں تو اس کے نیچے نا پالک لگے گی نہیں پالک خود ہی پک جائے گی اور اس کا کلر آئل کا چینج ہو جائے گا اچھا اس کے اندر اچھی طرح سے میں پالک کو بون لوں گی ساتھ میں گوشت بون کے میں اس میں مکس کر لوں گی تو اس طرح کر کے دیکھیں گا مطلب بہت سائے لوگ ہیں نا نارملی پالک کو گوشت میں ایڈ کر دیتے ہیں ساتھ میں دودھ ڈال دیتے ہیں بون لے تے لیکن اگر آپ پالک کو سیپرر سے اس طرح سے بون کے پکائیں گے نا اس کا بہت اچھا ٹیسٹ نکلے گا وہ میری فرینڈ کی مدر جو ہے نا ان کے کوئی جاننے والے تھے اور وہ مطلب دے گے وغیرہ بناتے تھے اس طرح کے نا تو انہوں نے مجھے ایک طریقہ یہ طریقہ بتایا تھا تو میں تب ہی سے اسے فولو کرتی ہوں تو آپ بھی کر کے دیکھئے گا اور بتائیے گا کہ جس طریقے سے آپ بناتے ہیں اگر اس طریقے سے بناتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں بناتے تو اس طریقے سے بنا کے مجھے لازم بتائیے گا کہ میرے والا طریقہ جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہے کہ نہیں تو بس کھانوں میں یہ چھوٹے چھوٹے ٹرکس ہوتے ہیں جو ہمارے کھانوں کے ذائقوں کو چار چاندھ لگا دیتے ہیں اچھا کر دیتے ہیں ہمیں کھانا کھانے کا مزہ آتا ہے انگریڈینز اور چیزیں بس وہی ہوتی ہے بس تھوڑا سا میتھرڈ فولو کرنے سے ہمارے کھانے بہت مزے کے بن جاتے ہیں تو گوشت میں میں نے تھوڑا سا ون گلاس دودھ ڈال دیا تھا اور اس کے بعد میں پالک ایڈ کر دوں گی اور پھر اسے میں پندرہ بیس منٹ کے لیے دم پر رکھ دوں گی پھر پالک جو ہے وہ خود ہی پک جائے گی اپنے دودھ والے پانی میں اور اپنے ہی پانی میں ایکسٹرا پانی آپ نے بلکل بھی نہیں اس میں اور ڈالنا تو جب تک اس کا پورا پانی ڈرائے ہو جائے گا نا دودھ جو ڈالا ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ کی پالک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی ساتھ میں میں اس کے ترکی والے چاول بنا لوں گے اور کھانا ہو جائے گا ریڈی اور ہم لوگ کھا لیں گے اچھا اس کے بعد نا حضبن لے کر آئے تھے منڈی سے کچھ فروٹ کیونکہ فروٹ نا آج کل بہت ضروری ہے اس گرمی کے موسم میں تو کہیں سے بھی اچھا نہیں مل رہا کبھی مارکر سے اچھا مل جاتا کہ بھی مارکر سے اچھا نہیں ملتا لیکن یہاں پہ جو فروٹ مارکر سے نا وہاں سے اچھا مل بھی جاتا ہے لیکن مینگوز نا ابھی تک میری پسند کے بلکل بھی نہیں آئے مینگو اچھے آئی نہیں رہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے آتی ہے نا یہ دو سے تین دن پڑے رہتے ہیں تو پھر ان کی فارم چینج ہو جاتی ہے ان کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اور بلکل بھی کھانے کا مزہ نہیں آتا میں کچھ یوز کر لیتی ہوں میں نے جلدی سے ایک یا دو دن کے اندر ہی نہیں ختم کر دیتی ہوں کیونکہ یہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ پاکستان کے مینگوز کافی دن پڑے رہتے ہیں لیکن یہ خراب نہیں ہوتے اس کے بعد مینگوز تو ابھی تھنڈے نہیں تھے تو وارٹر میلن کاٹا تھا وہ کھا کے انجوائے کر رہے تھے ساتھ میں میں بیٹے کو کھانا کھلا رہی تھی تو بس جی تو جی یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے میرا موبائل یوز کرنے کا پورا دن کے بعد یہ ریلیکس ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں تو پورا دن کی اپنی چٹ چیٹ کرتے ہیں تو یہاں تک تھا جی آج کا ولوگ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا ملتی ہو نیکسٹ ولوگ میں ابھی کے لیے اللہ حافظ